ہماری کنورسیشن میں کبھی بھی میننگ فل باتیں نہیں ہوتی ہیں یا گیجٹس کی باتیں ہوتی ہیں یا لڑکیوں کی باتیں ہوتی ہیں یا یونیورسٹی میں حلے گلے کی باتیں ہوتی ہیں یا یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آج کل آسیم ازر بڑا ہٹ ہو رہا ہے یا عاطف اسلام بڑا ہٹ ہو رہا ہے یا یہ باتیں ہوتی ہیں کہ گاڑیوں کی باتیں ہیں گیجٹس کی باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ کہیں پہ میننگ فل ڈسکشن نہیں ہے کہ کوئی علامہ اقوال کی پویٹری اس کو تو ایسی لوزر سمجھاتا ہے آج کل جو علامہ اقوال کا نام لے یا کوئی وزڈم کی باتیں ہو رہی ہو ہائر لیول وزڈم کی باتیں ہو رہی ہو یا کوئی ایسی ٹکنالوجی کی یا سائنٹیفک ریسرچ کی باتیں ہو رہی ہو یا کوئی دین کی بات ہو رہی ہو بڑا مشکل آج میں ایسا محسوس ہوتا ہے دس شورز کے ہیمینٹی نے کتنا بڑا شفٹ مارا ہے اس کے مائنڈ سیٹ نے کتنا بڑا شفٹ مارا ہے یئر آفٹر یئر ہمیں برین واش کیا گیا ہے ہماری جنریشن کو کہ پیسہ جو ہے وہ کامیابی ہے اور آج ہماری جنریشن برین واشت ہے اس حوالے سے ہمارے ہیروز آج سے سو سال پہلے کے ہیروز کون تھے پوئٹس، فلسفرز اور انٹیلیکشولز یا ریلیجیس طبق آج کے جنریشن کے ہیروز کون ہیں ایلون مسک، بل گیٹس، امیر بندہ جس کے پاس پیسہ ہے، جیف بیسوس بچے بچے کو جیف بیسوس کی نیٹ ورث بتائیں لیکن اگر میں کسی سے کوئی نوبل پرائز وینرز کے نام پوچھ لوں تو وہ کسی کو نہیں بتاؤں گے اگر میں کسی سے آج کے فلسفرز کے نام پوچھ لوں تو وہ کسی کو نہیں بتاؤں گے بیسٹ رائٹرز کے نام پوچھ لوں کہ اچھا بیسٹ سیلف ہیلپ رائٹر کون ہے آج کل سائکولوجس میں کیا ڈسکشن چل رہی ہے ہیپینیس کے بارے میں کیا ڈسکشن ہے کیا نیریٹیو ہے یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہماری یوت ہماری یوت کا صرف ایک سبجیکٹ ہے کرپٹو کرنسی کیا ہے بیٹکوائن کیا ہے این ایف ٹیز کیا ہے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں میں اپنی انکم کیسے بڑھا سکتا ہوں فری لانسنگ میں زیادہ زیادہ کیسے کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ ای کومرس کیا ہے ایمیزون آج کل ان ہے حرج کوئی نہیں ہے میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا لیکن ڈسکشن ہی جب یہ بن جائے اور مقصد ہی جب یہ بن جائے تو اس کا مطلب کہ ہم بہت ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اور ہمارے آئیڈیلز وہ لوگ ہیں جو پیسہ کمانے والے لوگ ہیں جبکہ سو سال پہلے ایسا نہیں تھا قرآن مجید میں بھی ایک پیسہ کمانے والے کا نام ہے بہت زیادہ پیسہ کمانے والے کا قرآن کا نام ہے لیکن قرآن کی تعریف کہیں نہیں ملے گیا تعریف آپ کو یا حضرت سلیمان کی ملے گی یا ذلکر نین کی ملے گی یا کنگ ڈیویڈ کی ملے گی جو امیر ترین لوگ تھے لیکن ہمبل تھے اور ان کی پریفرنس ٹھیک اگر وہ پیسے والے تھے تو وہ پیسے کو صحیح استعمال کرتے تھے اور وہ صحیح فلسپی پر زندگی بسر کرنے ہیں تو صرف پیسے والے کی تعریف کرنا اور پیسے والے کو آئیڈیل بنا لینا یہ اصل میں ہمینیٹی سب سے بڑا اس وقت ڈیسپشن کی طرف جا رہے ہیں